گیارہ سال پہلے کی بات ہے کہ ایک سائنٹیست تھا جس کا نام تھا جیفری ڈی کپریش وہ ایکسپیریمنٹس کرتا ہوتا تھا سائیکولوجس تھا بیسیکلی تو وہ کیا کرتا تھا؟ ڈاگس ایکسپیریمنٹ کر رہا ہے کبھی مایس ایکسپیریمنٹ کر رہا ہے کبھی کیٹس ایکسپیریمنٹ کر رہا ہے ایک دن اس نے سوچا کیوں نا میں یہ ایکسپیریمنٹ ہیومنز کے ساتھ کھوں بہت تھوڑا اس کو بتا تھا کہ کیسے اس کو ایکسپیریمنٹ جو ہے نا سٹوڈنٹس کو اس نے بتایا کہ میں نے آپ کے ساتھ کوئی سوشل ایکسپیریمنٹ ہوگا اور اس سٹوڈنٹس کے گروپ کو اس نے چار گروپ میں ڈیوائٹ کر لیا اب ہر جو گروپ ہے نا وہ پڑھائی کرے گا اور ایک چپٹر کو یاد کرے گا لیکن چاروں کا طریقہ ڈیفرنٹ ہوگا اس نے سب سے پہلے جو ہے نا فرس گروپ کو بتایا اس نے کہا کہ فرس گروپ آپ نے اس طرح پڑھنا ہے کہ آپ نے چپٹر کو صرف ایک دفعہ ریٹ کرنا سیکنڈ گروپ کو اس نے بتایا کہ آپ نے ایک ہی چپٹر کو جو آپ نے پڑھنا ہے اس کو چار دفعہ ریٹ کرنا تھرڈ گروپ کو اس نے بتایا کہ جو آپ نے چپٹر پڑھنا ہے اس کے بعد اس کو انڈرسٹینڈنگ بہتر کرنے کے لیے آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ایک مائنڈ بیم بنانا ہے اور چوتھے گروپ کا کہ جب آپ نے چپٹر پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو یاد کرنے کی کوشش کرنے یعنی کہ ایکٹیو ریکال کرنے کی کوشش کرنے اور اس کے بعد اگر آپ کو کچھ چیز یاد نہیں ہاتی تو آپ نے دوبارہ دیکھنا ہے کہ کیا مجھے کیا وجہ تھی وہ چیز سمجھنے اور پھر دوبارہ اس چیز کو دیکھ کے دوبارہ آپ نے اسے دورانا ہے یا دوبارہ اپنے دماغ میں یاد کرنے کی کوشش کرنی ہے ایک ویک گزرتا ہے تو وہ دوبارہ ان چاروں گروپس کو بتاتا ہے ان چاروں گروپس کو کہتا ہے کہ میں نے دیکھنا ہے کہ آپ کو کتنے ورڈ ٹو ورڈ چیزیں یاد ہیں اس ٹاپک سے جس کو ہم عام زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح کی سٹیٹمنٹ تھی یا اسی طرح کی سٹیٹمنٹ انہیں یاد تھی کہ نہیں جو پہلا گروپ اس نے ایک دفعہ پڑھا تھا وہ تھرٹی پرسنٹ چیزوں کو یاد کر سکے جو دوسرا گروپ تھا جس نے چار دفعہ ری ریڈ کیا تھا وہ فورٹی فائی پرسنٹ تک چیزوں کو ورڈ ٹو ورڈ یاد کر سکے تھے اور جو تیسرا گروپ تھا جس کے اندر جو ہے نا انہوں نے بعد میں مائنڈ بیپ منایا تھا پڑھنے کے بعد وہ فورٹی پرسنٹ تک یاد کر سکے اور جو آخری گروپ تھا جس نے ایک دفعہ چیزوں کو ریکال کیا تھا اس کے بعد جو چیز سمجھ جائیں تھے اس کو بعد دوبارہ اس کو ریکال کیا تھا وہ لوگ سکسٹی سیون پرسنٹ جو ہے نا وہ چیزوں کو ریکال کرنے میں کامیاب ہوئے پھر اس نے سوچا کہ کیوں نا میں سوچ چو دیکھوں کہ ان کے کونسپٹ کیسے ہیں یہ تو ورڈ ٹو ورڈ چیزیں تھیں نا میں ان سے کونسپٹ دیکھتا ہوں تو جب اس نے کونسپٹ کو چیک کرنے کی کوشش کی تب بھی ریزلٹس سیم تھے کیپریس نے ابھی ایکسپیریمنٹ کو اپنا ختم نہیں کیا تھوڑا سا ٹویسٹ اس نے اور ڈالا اس نے کہا میں ذرا ان سے پوچھتا ہوں کہ ان کو کیسے لگا تھا کہ انہوں نے کیسا پرفارم کیا جب اس نے فرس گروپ سے پوچھا تو انہوں نے لگا کہ ہم سکسٹی 5% کالفیڈنٹ ہے کہ ہم نے بہت اچھا پرفارم کیا جو سیکنڈ گروپ جنہوں نے چار دفعہ ریڈ کیا تھا انہوں نے کہا ہم نے 67% لگتا ہے کہ ہم نے بہت بہتر پرفارم کیا جب انہوں نے 3rd گروپ جنہوں نے mind map بنایا تھا ایک دفعہ ریڈ کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے round about 62% جانا وہ بہتر پرفارم کیا اور جو آخری گروپ تھا جو active recall تھا جب ان سے پوچھا کہ آپ کو کہا لگتا ہے کہ آپ نے کتنا بہتر پرفارم کیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے 55% تک بہتر پرفارم کیا ہوگا ایک ایک گروپ جو کہ سب سے برا پرفارم کرنے کی کٹیگری کے اندر ہے وہ سب سے زیادہ کانفیڈنٹ ہے اپنے پڑھائی کے بارے میں اور وہ گروپ جنہوں نے بہت بہتر پرفارم کیا وہ اپنے بارے میں بہت ہی انڈر کانفیڈنٹ ہے ری ریڈنگ وہ اتنی افیکٹیو نہیں ہے ری ریڈ کرنا پڑے گا اور آپ کو چار دفعہ بھی اگر آپ ایک ٹاپک کو ری ریڈ کر لیتے ہیں تو بھی اس کے ریزلٹس ایس جتنے اچھے نہیں آتے اس کے بجائے کیوں نہ آپ ایکٹیو ریکال کریں چیزوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں جب آپ چیزوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے برین بھی ایک مشکل چیز کر رہا ہوگا مشکل چیز کر رہا ہوگا تو وہ بہتر پاتھ بنائیں گا اور پھر جب اگزائم کے ٹائم میں آپ سے وہی چیز دوبارہ پچھتے گی تو آپ کا برین اسی پاتھ پہ چل کے وہ چیز آپ کے سامنے لے گا اور وہ آپ کو بہتر یاد ہوگی جب آپ کوئی بھی چیز کو ری ریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں ری ریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ایک کانفیڈنس مل رہا ہوتا ہے وہ کانفیڈنس ایسے ہوتا ہے کیونکہ آپ ورڈ سے فیملیرائز ہو رہے ہوتے ہیں جو آپ کو ورڈ سے گئے ہوتے ہیں وہ تب ہی اچھی طرح سمجھائے گا جب اپنے دماغ سے نکالیں گے کہ آپ کو یہ چیز سمجھائیے اب اپنے دماغ سے نکالیں گے کہ مجھے اس بات کی یہ چیز سمجھائی تھی تو اس بات کو کمپیر کریں کہ جب میں ریڈنگ کر رہا تھا تو کیا یہی بات دکھی ہوتی کیا کوئی ڈیفرنٹ بات تو نہیں تھی تو اگر کوئی آپ کی غلط بات ہے تو آپ کی کیا ہو جائے گی کوریکشن ہو جائے گی ایک دفعہ اگر آپ دھورا لیتے ہیں چیز پڑھ کے وہ بہت بہتر ہے اس سے کہ ایس کمپیر کہ آپ چار دفعہ چیزوں کو بار بار پڑی جارہے ہیں پڑی جارہے ہیں پڑی جارہے ہیں جب آپ ایکٹیو ریکال کریں گے یا یاد کرنے کی کوشش کریں گے وہ کم ہوگا تو اس کونگرس کے کم ہونے کو اپنے دماغ تک نہ جارے ہیں کہ شاید مجھے آتا ہی نہیں ہے یہ بیسیکلی اس چیز کو پوائنٹ کر رہا ہے بجائے اس کے کہ آپ کو پتہ نہیں چلا کہ آپ کی غلطی کیا ہے اور آپ بس محنت کری جارہے ہیں کری جارہے ہیں اور رونگ ڈریکشن کے اندر محنت کری جارہے ہیں اب نیکسٹ اپ آتا ہے کہ ہم ایکٹیو ریکال کو اپنی پڑھائی کے دوران کیسے یوز کر سکتے ہیں خاص طور پر میڈیکل سٹیڈیز میں میں نے ایک ویڈیو ابنایا ہے جس کا لنک میں اتر دے دوں گا اس ویڈیو کو آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں نے بتایا ہے اپنی پڑھائی کے اندر آپ ایکٹیو ریکال کو کیسے یوز کر سکتے ہیں اور کیوں ایکٹیو ریکال ضروری ہے میڈیکل سٹیڈیز کے دوران انتیل نیکسٹ ٹائم اللہ حافظ